موسیقی موسیقی سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا کوئی ہے میرے مقابلے تو آو آو کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کہے گا پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہے این الجبارون ظالم کہاں ہے این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ کو آن ہے پھر اللہ خود کہے گا اللہ الواحد القہار آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں زوال نہیں عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا بتیس سال کے مرک جب موت نے جب بڑا ظالم تھا بڑے علماء شہید کے خلق قرآن کے مسئلہ تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا اس کے رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا پھر اللہ تلکائے گا انی عباداتو بالدنیا ولم تکن شئیہ وانا اللہ اعیدوها میں نے دنیا کو بنایا میں نے مٹھایا اب دوبارہ زندہ کروں گا اب اگلا مرحلہ آگیا وہ کیسے ہوگا وہی اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیسے ہوگا ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے سمندر مٹا دیں گے زمین ننگی ہوگی کھلی نہ پہاڑ نہ سہرا نہ دریا نہ سمندر نہ جھیل نہ ساؤتھ پول نہ نورتھ پول کہ ہم برف جمعی ہوئے قاعن سف سفا وحشرناہم اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا فلم نغادر منہم احدا ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا کس لیے لقد احصاہم میں نے گھیرے میں لیا ہوگا وعدہم عدہ ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا وقل لن آتی ہے یوم القیامت فردہ اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کی جاؤ گے وَلَقَجْ جَتُمْهُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً میں نے تمہیں جسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا وَرَاتًا خُفَاتًا غُرْلًا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے ہو 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 قبر پھٹے گی قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آگیا جس سے ہمیں لوگ دراتے تھے تیاری کر لو تیاری کر لو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرخدنا قرآن سورہ یاسین کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا ارے ہمیں موت ہی دیتے ہو یہ کس نے اٹھا دیا تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی اسی کے لئے تو ہم تیاری کرتے رہے تو محافظ کریں میں میرا رب جمع کرے گا سورہ کیسے جمع کرے گا یوم ایدن تُعرَضونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا آئیتم سب سب اللہ کے بارگاہ میں پھیش ہوگے کوئی چھپ نہ سکے سب کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہوگا پہلے فرشتے آئیں پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچ میں چھٹا ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں پھر میرے رب عرش آئے میرا رب آئے آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا آٹھ فرشتوں نے اب جا رہے ہیں اس دن آٹھ ہوں گا اور وہ اپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش اس کی آواز اور دشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گرنے گا سب دو ہیں کیا نبی کیا شہید کیا بڑے گیج ہوگی پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام علیہ کے عرش کو عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوگا تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پکڑا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا اس بے ہوش ہی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تھوڑا دیکھا دے تو اللہ نے تجلی ڈالی تو چالیس دن کے لئے بے ہوش ہو چالیس دن کے بعد ہوش آئے تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے پھر باقیوں کو ہوش آئے گا پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا اول من یقصہ ابراہیم انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پپڑے پہنائے گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سارے انبیاء کو پہنائے گا اس کے بعد کون ہے راکٹر صاحب صدر صاحب مزیر صاحب اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ معزنین کو کپڑے پہنے ہیں معزن ہمارے تنخواہ لینے والا ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو ازان دیر سے کیوں دی ازان جلدی کیوں دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ معزن کو کپڑے پہنائے گا پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انسطلکم منز ان خلقتکم الہ یوم احییتکم میرے بندوں میں نے تمہیں پانا میں پیدا کیا پیدا ہونے سے موطق میں نے تمہیں کچھ نہیں بسیر تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا فالیوم انسطولی آج میں بولوں گا تم سنوں ایدیہی صحفہ کم تکرو علیکم ابھی میں تمہاری فائل پھولنے والا ہوں یوم تو بلس سرائر فما لہو من قوت ولا ناصر دنیا میں میں پردے ڈالتا رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے رات کو تحجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو ننگا ناش دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے لیکن کہا آج ہم پردے اٹھا دیں ہم کہیں گے آج ناپ فرمانوں کو علق کرتے دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان ہے پھر میرا رب کہے گا جنت آئے پھر میرا رب کہے گا چہنم آئے پھر میرا رب کہے گا بل سرات بچھایا جائے پھر اللہ فرمایا گا ترازو لائے جائے پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے بلاؤ ہر آدمی کو فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب بھڑا کریں گے تو ایسے کام پر ہوگا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کام تھا ایسے کام پر ہوگا ایسے خولت اللہ کہے گا آتیتو کھا وخولتو کھا وانعمتو علیک ارنی مادا سنعت فیہا میرے بند نے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لئے دکھاؤ تو سئی تو وہ جو اسی کہیں چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتو وخمرتو وطرفتو اکھر اماکان یا لو وہ تمہیں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آگیا اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں تو اللہ کہے گا پاناما تو گھٹ چکا ہے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ تو اللہ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں ارنی مادا قدردہ جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو اس کا سوال نہیں کر رہا جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے لاؤ بھئی اس کے اچھائی بھی لاؤ برائی بھی لاؤ نیکی بھی لاؤ گناہ بھی لاؤ اچھا بھی لاؤ برا بھی لاؤ جھوٹ بھی لاؤ سچ بھی لاؤ آج لاؤ بندگی بھی لاؤ غفلت بھی لاؤ ظلم بھی لاؤ عدل بھی لاؤ ہر چیز کو تولو دنی میں آپ چیزیں تولتے ہو آخرت میں اللہ عمل تولے ہائے ہائے جس کے عمل کھٹ گئے اور گناہ پڑ گئے تو اللہ اکبر ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فُلَانَ مُنَ فُلَان قَدْ خَفَّتْ مُلَاثِينُهُ وَشَقْيَ شَقَاءً لَا يَسَدْ بَعْدَهُ عَبَدَهُ فَلَان فَلَان کا بیٹھا فَلَان فَلَان کی بیٹھی اس کے نیکی ہیں گھٹ گئیں وہ ہار گیا وہ ہار گئی اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا تو اللہ کہے گا خُضو ہو پکڑو تو پولیس آتی ہے پکڑا ہاتھ کڑی لگاتی ہے تو اللہ کی پولیس آئے گی وہ کیسے پکڑے گی مجھے دیکھو میرے طرف دیکھو تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی یہاں سے یہاں ہاتھ آنے کے یہاں اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے وہ ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوگا پھر اٹھ کر کہے گا رحم پر رحم پر وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے تھا تو سرابیلہم من قطران آگ کا لباس پہناو بتقشہ وجوہم النار آگ کی ٹوپی پہناو یوم نسوق المجرمین الى جہنم دردہ انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو یوم نحشر المتقین الى الرحمان وفدہ نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا کوئی عورت غلط ہوگی ہار جائے گی تو اس کو موں میں ہارنے ڈالیں گے اس کو سر کی چھوٹی سے پھڑیں گے بالوں سے تو اس کو سے جھٹکا دیں گے تو ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی کہیں گے رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کرو یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ سب کچھ ہونے والا ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو میرا رب میرا رب فرشتہ اعلان کرے گا فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا نیکیاں بڑھ گئیں مبارک ہو مبارک ہو تو میرا رب کہے گا میرا رب کہے گا کیا کہے گا قرآن سے ہی سنو جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا یہ کامیابی کی نشانی نیکیاں بڑھ گئیں تو ایک نعرہ لگائے گا آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرہ مارتا ہے نا جب زیادہ خوش ہی چڑھتی تو نعرہ لگاتا ہے تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتا ہے تو چھوٹے 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 گا ہو ہا کرتے ہیں تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لئے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگائے گا ہو نہیں یہ تمہیں کیا ہوا کیا ہوا تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا وہ ایک نعرہ یہ جو ہا ام ہے نہیں یہ لفظ نا یہ نعرہ ہے وہ کہیں گے کیا ہوا کہے گا اقرآن کتابیہ میرا پیپر دیکھو میں پاس سو چکا میں پاس سو چکا میرا پیپر دیکھو وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا وہ کہے گا انی دنن تو انی ملاقن حسابیہ مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے میں تیاری کرتا رہا میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا میں تیاری کرتا رہا